دوستو آج کل جدید اور ٹیکنولوجی کا دور چل رہا ہے اور سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ آج کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہوتا ہے اسی طرح ہم روز مرہ کی زندگی میں کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن کا ہمیں پرپس ہی معلوم نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو آپ اور روزانہ استعمال تو کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ ان کا پرپس کیا ہے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہیڈ ریسٹ دوستو آپ سب نے کارز کی سیٹ پر یہ ہیڈ ریسٹ دیکھے ہوں گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کو بنانے کا کیا مقصد ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ ان کو صرف سر رکھنے کے لیے بنایا ہوگا لیکن آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ ان کا مقصد سر رکھنا بلکل نہیں ہوتا بلکہ یہ اس لیے بنایا جاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ کے وقت انسان کی گردن کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت انسان کی گردن کو جھٹکا لگتا ہے جس سے اس کی گردن ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی پانی میں گر جائے تو آپ اس سے گاڑی کے شیشے توڑ کر باہر بھی آ سکتے ہیں نمبر دو سنکھ دوستو ہر سنکھ میں نیچے ایک ہول ہوتا ہے جس سے پانی پائپ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے ہم ڈیلی اس ہول کو دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ہول کا کیا مقصد ہوتا ہے دنیا میں زیادہ تر لوگ اس ہول کا مقصد نہیں جانتے آپ نے سنکھ ہول کے کورٹو دیکھے ہوں گے دراصل اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سنکھ میں پانی بھر کر برطن دھو سکیں اس کے علاوہ سنکھ میں ایک اور چھوٹا ہول ہوتا ہے جو سائیڈ میں بنا ہوا ہوتا ہے اس ہول کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کی طور پر اگر کوئی شخص سنکھ کی ٹوٹی کھول کر بند کرنا بھول جائے اور سنکھ پانی سے بھر جائے تو پانی اس ہول کے ذریعے ڈرین پائپ میں چلا جائے گا اور پانی سنکھ سے باہر نہیں آئے گا نمبر تین لیپٹوپ چارجر دوستو اگر آپ کے پاس لیپٹوپ ہے اس کے چارجر کے ساتھ یہ سلنڈر ضرور دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سلنڈر چارجر کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہوتا ہے ہم ڈیلی اسے دیکھتے تو ہیں لیکن اس کا پرپرز نہیں جانتے دنیا میں صرف چند لوگ ہی ایسے ہیں جو اس کا پرپرز جانتے ہیں دراصل اسے فرائٹ بیڈ کہا جاتا ہے یہ ہائی فریکوینسی نوائسز کو لیپٹوپ کے الیکٹرونک سرکٹ میں آنے سے روکتا ہے یہ انڈکٹر ہوتا ہے جو کہ لیپٹوپ کے اندر ہائی فریکوینسی سگنل کی ریڈیشن اور کنڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے اور لیپٹوپ کو خراب ہونے سے بچاتی ہے نمبر چار ہیڈ فونز پلگ دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہیڈ فونز پلگ پر یہ بلیک لائنز ہوتی ہیں کسی پلگ میں تو یہ دو ہوتی ہیں لیکن کئی پلگ میں یہ تین لائنز ہوتی ہیں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لائنز صرف ڈیزائن کے لیے بنائی گئی ہوں گی لیکن آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں یہ لائنز صرف ڈیزائن کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں نے کبھی گور کیا ہوگا کہ جن ہیڈ فونز میں مائک ہوتا ہے ان میں یہ تین لائنز ہوتی ہیں ان میں سے ہر لائن وائر کو ہیڈ فونز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو جس ہیڈ فونز کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نمبر پانچ دوستو آپ سب نے تو یہ لوگ ضرور دیکھا ہوگا اور زندگی میں کبھی نہ کبھی تو اس کا استعمال بھی کیا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ اس پیڈ لوگ میں چابی والی جگہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہول بھی ہوتا ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ہول کا کیا مقصد ہوتا ہے دوستو دراصل اس کا اصل مقصد لوگ کو زنگ لگنے سے بچانا ہوتا ہے اس کی مدد سے لوگ سے پانی اور دوسرے لیکوٹس نکل جاتے ہیں اور لوگ کو زنگ نہیں لگتا اگر اس لوگ میں یہ ہول نہ ہوتا تو لوگ کے جلدی خراب ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں